اسے سوال کہ کیا ہم بہت زیادہ تھنڈ کی وجہ سے گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر ہمیں جماعت شوڑنے کا گناہ ملیں گا دیکھیں بہت زیادہ تھنڈ کی وجہ سے اگر آپ کو فیزیکل ڈیمیج ہونے کا چانس ہے اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو تب آپ جماعت سے نماز نہ پڑھے ورنہ اگر آپ ایسا خامقہ کریں گے تو یقیناً گناہ گار ہوں گے ٹھیک ہے تو لہذا جماعت سے ہی نماز پڑھی جائے خامقہ کے بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیا وہ نماز خبول نہیں ہوتی جماعت کے بغیر ہوتی نہیں خبول ہوتی ہے اس سے انکار نہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں تا قدید سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز کے لیے آگے پڑھاؤں خامقہ کیوں تو میں نکل جاؤں انصف میں سے اور پھر چل لوگوں کو لے کے لکڑیاں جماعت کروں اور جا کے ان لوگوں کی گھروں پر آگ لگا دوں جو لوگ بغیر عذر کے مسجد نماز پڑھنے نہیں آتے تو نماز کو مسجد میں پڑھنا جماعت سے پڑھنا بہت امپورٹن ہے حتیٰ کہ اگر آپ کی نماز چھوٹ جائے کوئی تو بھی مسجد جا کے پڑھیا وہ چھوٹی نماز جو فرض نماز ہیں نفیل وغیرہ گھر میں لیکن جو جو زہر میں پڑھنا چاہ رہا تھا دیڑھ بجے کی چھوٹ گئی اب مہلنے میں کوئی اور نماز دو بجے نہیں ہے تو میں نماز پڑھنا مہلنے میں چاہ رہا ہوں تو میں چلا گیا اندر مزید میں دو بجے گئے اندر دو بجے میں مزید جا کے پڑھنا چاہیے اور وہ لوگ جو کبھی کار ہوتا ایک پہتیس ہو گیا ایک چھتیس ہو گیا نکلے تھے تو ان کو تو پورا عجر ملتا مزید جا کے نماز پڑھنے کا کیسے ہیں اب بہت سے لوگ ایسا 32 ہو گیا اب نہیں ملتی ہے اب جاؤ نیت سے جاؤ تو ساہی مل گئی جو بھی میری نئے بھی ملی تاجر تو ہے نا اس کا کہ تم نیت سے ہے تو پورا عجر ہے تو پڑھنا چاہیے لہذا بینہ واجی آپ ایسا نہ کریں شرح حضر کے تحت کر سکتے ہیں شرح حضر کے لیے میں کوئی تیمپریچر بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں اور کوئی سیزن یا سیناریو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں ڈیپنڈ ہے کبھی کبھار سور دس باہر گرمی اور ایک آدمی کو جاڑا چڑھ جاتا ہے تو ٹیمپریچر بھی یہاں مانن نہیں رکھ رہا ہے ایسا کوئی بولے کہ ڈیگری کے بعد آپ نہ گئے تو چلیں گا ایسا نہیں ہو سکتا یہاں 29 ڈیگری چلتا 30 چلتا اس میں جاڑا آگیا ہے آدمی کو تو اس کے لیے وہاں بھی نماز کو باہر نہیں جائیں گا چونکہ تھوڑا بھی تھنڈیا بھا اس کو اور جاڑے پہ ڈال دیتی ہے تو یہ سچویشنل ہے ایک آدمی کی سچویشن پہ تو کوئی ہم موسم کا نام ڈیگری ٹیمپریچر نہیں دے سکتے یہ سردی کے لیے بھی لاغ ہو سکتا ہے اشد دوب کے لیے بھی لاغ ہو سکتا ہے یہ بارش کے لیے بھی لاغ ہو سکتا ہے اور دیگر چیزوں کے لیے بھی لاغ ہو سکتا ہے آندی توفان کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب ڈیپنڈ والی چیزیں آپ وہاں دیکھیں اور سچویشنل ہے وہاں پوچھیں تو اگر آپ کو ذاتی طور سے سردی کے لیے سکتے تو آپ پہلے یہ شریعہ رہے کر دیکھیں اور اس کیا تو ہو سکتا ہے جیسے مثال جو طرف آپ ایسے علاقہ میں جب برب گرتی ہو برب گرتی ہو ابھی میں حال میں جو ہے ایک سفر پہ تھا تو ہمارے کچھ دوش تھے جو کینیڈا وغیرہ سے اور یو ایس کینیڈا بارڈرس پہ جو لوگ آئے تھے وہ آئے تھے تو جب ہم لوگ ملاقات ہوئی مکہ میں تو ایسی ڈسکشن نکلا تو دو چار پانچ لوگ نہیں آ پائے تھے نہیں آ پائے تھے پھر دوسرے دن آئے کوئی تیسرے دن آئے کوئی تو میں نے ایسی پوچھا میں لیٹ کیوں گے آپ فلائٹس بھی چل گئی آپ لوگوں کی اتنا خرچہ وغیرہ تو کہا کہ وہ حالت یہ ہوگی گھر سے باہر نہیں نکل سکے پھر انہا ریکارڈنگز بتائیں ان کی دروازہ کھولتے پوری برف چارچر پانچ پانچ فٹ برف پھر اس کو ہٹا کے گاڑی تو سب دبے گاڑیاں پھر نکل کے پھر وہاں سے نکل کے ہم گئے ائرپورٹ جانے تک فلائٹ شوٹ ہو دی دو دن بعد آئے تین دن بعد آئے تو دیکھیں کتنا سخت موسم ہے نا ویسے موسم کو بول سکتا بھائی یہ تو برف ایسی دروازے نہیں کھول سکتے چارچر پانچ 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 فٹ بھائی برف جمعی گاڑیاں دب گئی یہ تو ہے عزر یہاں صحت کا عزر نہیں موسم کا عزر ہے صحت ہے ان کی جا سکتے ہو لیکن حالات ایسے تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈنٹ ہے یاد رکھیں تو لہٰذا ہاں شرح عزر اگر ہے سردی والا تو آپ مجھائی گرمی والا بار والا بارش والا آپ گھر پڑھ لیجی انشان لزیز کوئی اس میں حرج نہیں یاد ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ